اور ابھی آپ کو بتائیں کہ مسیحی برادری کے لیے بڑی خوشکبری سامنے آئی ہے کیونکہ کرسمس بازاروں میں دس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو پچاس روپے میں فروغ تھوگا اور پنجاب حکومت نہیں دس کلو آٹے کے تھیلے پر ایک سو اکیس روپے کی سبسجی فراہم کر دی ہے اس بارے میں ہمیں بتائیں گے امران ملک جو اس وقت ڈان باسکوک کرسمس بازار میں موجود ہیں امران ملک بتائیے آج بلکل اس قد میں ڈان باسکو بازار میں کھڑا ہوں جو کرسمس کی خوشیوں کے لیے وزیرالہ پنجاب کی طرف سے میٹر پیٹن کارپریشن نے یہاں پر لگا دی ہے میٹر پیٹن کارپریشن کی طرف سے کرسمس بازار لگائے گئے ہیں مجموعی طور پر شہر لاہور میں پانچ بازار لگائے گئے ہیں جس میں بہار کلونی ہے جلو مور ہے اس کے ساتھ ساتھ جو چائنا سکیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈان باسکو بازار ہے اور یہ بھی یہاں پر تمام جو سبزیات ہیں وہ منڈی کے ریٹ پر مارکٹ ریٹ کے مطابق بکیں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو آٹے کا دس کلو آٹے کا تھیل ہے وہ دو سو پچاس روپے میں ملے گا جبکہ ایکس مل ریٹ جو ہے وہ تین سو اکتر روپے ہے یعنی کہ ایک سو اکیس روپے کی سبسڑی دی دی گئی ہے صرف آٹے کے اوپر باقی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ہول سیل مارکٹ کے ریٹ پر بکیں گی یہاں پر یہاں پر لائف سٹاک کا گوشت بھی لگا دیا گیا ہے سبزیات بھی لگا دی گئی ہے یہاں پر تمام تر جو ہیں وہ سبزیاں پھل وہ جو ہیں ان کے سٹال کو منٹین کر دیا گیا ہے بائیس تئیس اور چوبیس کی شام تک یہ بزار لگائے جائیں گے ان کا جو وقت ہوگا صبح نو بج سے لے کر شام پانچ بج تک یہ بزار لگائے جائیں گے یہ پہلا حکم ہے جو میٹر بیٹن کارپیشن کو لارڈ میر کنرٹائیڈ مباشر جعوید کو سیکٹری بلدیات کی طرف سے دیا گیا تھا اور آج اس حکم کی بلکل کیونکہ کل دیا گیا تھا اور آج سبز جو ہے یہ بزار سجا دیا گئے ہیں پانچ بزار بزاروں کو بکائلہ دور پر